اعوذ باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاک نابدو و ایہاک نستائین اہلا ہم تیری حبادت کرتے ہیں تجھے سمدہ چاہتے ہیں آپ سب کو علی موٹرز فیصلہ باد کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کے رزق میں برکت اطاف فرمائے روزانہ آپ سب بھائیوں کے لئے گاڑیاں لے کر آتا رہتا ہوں آج میں جو گاڑی لے کر آئے ہوں یہ ہی نو سیون ڈی گاڑی ہے اوریجنل ٹرک ہے گاڑی کے مکمل کنڈیشن اسی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے سب سے پہلے جو گاڑی کا موڈل ہے وہ انیس سو بہانوے موڈل ہے نائنٹی نائنٹی ٹو موڈل ہے اور یہ ریجسٹریشن ہے دوہزار آٹھ کی دوہزار آٹھ کا یہ کوٹہ ہے اور جینل لوڈر ٹرک ہے یہ گاڑی کے جو روٹ ٹوکن پاسنگ پرمٹ آل پاکستان کے کلیر ہیں اس کے بعد اس گاڑی کا جو کسٹم ہے وہ کہارڈ کا ہے کہارڈ کسٹم ہے کہارڈ کسٹم میں پرسنٹیج نہیں ہوتی اس کا لمسام جو کسٹم ہے وہ تین لاکھ رفیہ پیئے ہوا ہوئے جو تقریباً پرسنٹیج کے ساتھ سے تقریباً اس وقت کے تقریباً ساٹھ فیصد بنتا ہے یہ اور اس کے بعد یہ جو گاڑی ہے یہ سنگل گاڑی ہے آٹھ نٹی گاڑی ہے یہ اس میں جو نیچے حصے ہیں وہ ایس جی کے ہیں آگے دھڑی جو ہے وہ بھی ایس جی کی ہے پیچھے جو ٹیوب ہے وہ بھی ایس جی کی ہے باڈی کی کنڈیشن کے بن کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں مین ایکسیڈنٹ نہیں ہے گاڑی گاڑی میں کوئی کام نہیں ہونے والا گاڑی کے تمام ڈاکومیٹس کلیر ہیں اور انجن جو ہے وہ اس میں کرنک جو ہے وہ لیتی دس پہ ہیں گیر گاڑی کا وہ ایکیس ٹاپ کا ہے کلاچ اس میں چودہ کا ہے سٹنڈر بھائی سٹنڈر یہ گاڑی ہے گاڑی میں کسی بھی قسم کا کام نہیں ہونے والا گاڑی کے تمام ڈاکومیٹس کلیر ہیں اور نمبر اس کا جو ہے وہ پشاور کا ہے یہ گاڑی ٹائم پہ بھی بیچ سکتے ہیں سال ٹائم بھی ہو سکتا ہے اس میں گاڑی نقر بھی بیچ نہیں ہے اور اس گاڑی کی جو کیش ڈیمانڈ ہے وہ پچپن لاغ روپے ہے باقی جو ٹائم وغیرہ وہ موقع کے حساب سے ہو جائے گا اور اس کے بعد اس گاڑی کو آپ منجاب میں دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کو دیکھنے کے لیے آپ زیرو تین سو پورا اٹھ سو چھہ سٹھ پچانویں اکتالیس اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ گاڑی کے بارے میں مزید معلومات لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی گاڑی خریدنا چاہیں یا بیچنا چاہیں تو آپ اس کے لیے بھی اسی نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ سب کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا